جرمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں غریب کی مدد کا انام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گناہکار تھا اور جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوتا تو اپنا دسترخان کوڑے پر جار دیا کرتا تھا اور اس کوڑے پر ایک عابد پڑا رہتا تھا وہ اگر کوئی ٹکڑا یا دانا دیکھتا تو اس کو کھا لیتا تھا وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد اس گناہگار کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا پھر یہ عابد جنگل میں چلا گیا اور وہیں پر گاس پتے سے گزارا کرتا تھا پھر ایک عرصے بعد اس عابد کا بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے دریافت کیا کیا تیرے ساتھ کسی نے کوئی بلائی کی تھی اس نے کہا نہیں یا رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری معاش کہاں سے تھی حالانکہ خدا تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا اس عابد نے کہا میں اس کوڑی پر جاتا تھا اور روٹی کا ٹکڑا یا کوئی دانہ یا کوئی ہڈی مل جاتی تو اس کو کھا لیا کرتا تھا پس جب آپ نے اس بستی کے رئیس کو موت دے دی تو میں جنگل میں نکل آیا اور جنگل کے پتے اور پانی سے گزارا کرنے لگا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس گناہگار رئیس کو آگ سے نکال کر لاؤ پس اس عابد نے اس کو نکال کر عرض کیا یا رب یہ وہی شخص ہے کہ جس کے دسترخان کی ہڈیاں اور ٹکڑے میں کھایا کرتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دو یہ اس بھلائی کی وجہ سے جو تیرے ساتھ کرتا تھا اگر یہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ یہ سلوک کرتا تو میں اس کو آگ میں داخل ہی نہ کرتا موسیقی 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 موسیقی